اگر آپ بھی اس ٹوڑکے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں انگوٹھے پر تیل لگانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے چہرے کو صاف رکھنا ہے تو چاول کھانے سے قبل دو گلاس پانی کے پی لیا کرو ہر دوسرے دن اس سب گول کا چھلکہ کھا لیا کرو دودھ میں جلیبی ڈال کر کھانے سے بدن کا درد دور ہو جاتا ہے اکثر ہچکی کی وجہ سے میدے کی خشکی ہوتی ہے کلونجی پیس کر مکھن کے اندر ملا کر کھانے سے ہچکی رک جاتی ہے پانی کو ہمیشہ دیکھ کر پیو نظر تیز ہو جائے گی جو لوگ سونے سے قبل واشم سے فارغ نہیں ہوتے بڑھاپا ان کو جلدی گھیر لیتا ہے اگر مسوڑے سوج گئے ہیں تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر کلیاں کریں شکرکندی بھون کر کھانے سے آپ کا بدن خوبصورت ہو جائے گا ہمیشہ باوضو رہنے سے آپ کے رزق اور دولت میں اضافہ ہوگا مو پر جھوریاں آ جائیں تو مولی والا پانی لگاؤ جھوریاں ختم ہو جائیں گی پاؤں پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے بادام کا تیل بدن پر لگا دینے سے بدن کی جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے اگر آنکھوں کے آگے دھندلاپن آتا ہو تو نیہار مو آنکھوں میں سرما ڈالا کرو آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی کچھے انڈے کی زردی سر پر لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتی ہیں نیم گرم دودھ میں تھوڑا سا سونف شامل کریں کمر کے درد سے چھٹکارہ مل جاتا ہے گرم کھانے کے اندر برکت نہیں ہوتی کھانے کو ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھاؤ رزق بڑھا دینے والے معمولی سے کام رات کے وقت تمام برطنوں کو الٹا کر کے رکھنا جب آزان کا وقت ہو تو خاموشی کے ساتھ سننا روزانہ استغفار کی کم از کم تین تسبیحات کرنا گھر میں آئے مہمان کی اچھی مہمان نوازی کرنا بزرگوں کی حرمت کا خاص خیال رکھنا بارش کے وقت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا اچھا کھانا بناتے ہوئے ہمسائیوں کو یاد رکھنا صبح دیر سے سوتے رہنے سے گریز کرنا گرے ہوئے لکمے کو اٹھا کر کھانے کی عادت بنانا لیمو کے چھلکوں کو اگر سبزیاں ابالنے والے پانی میں ڈال دیں تو سبزیوں کی رنگت برقرار رہے گی دہی میں اس سبگول کا چھلکا ڈال کر کھانے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے ککڑی میدے کو تسخین بخشتی ہے پیاس بوجھ جاتی ہے اور گردے کی پتھری کو توڑتی ہے جب بھی صبح کو اٹھیں تو مو دھونے سے قابل ایک پیالے میں پانی لو اس پر پچیس بار یا نور پڑھ لو اور پی جاؤ چہرے پر نور ہی نور آئے گا خالی برتنوں کو علماری وغیرہ میں الٹا کر کے رکھو اگر کوئی کھانے پینے کی چیز یا نمک بھی مانگے برتن میں لاؤ ہاتھ میں پکڑ کر مت لاؤ کھانے پینے کی کسی بھی چیز کو کھلا مت رکھو یہاں تک کہ اگر کوئی شئے دسترخان پر بھی رکھی جائے تو اس کو ڈھانپ کر رکھو جوتا جب بھی پہنو ہمیشہ جاغ کر پہنو اگر کسی سے ملاقات کے لیے جاؤ وہاں اتنا مت بیٹھو اور اتنی دیر باتیں مت کرو کہ وہ تنگ ہو جائے یا اس کے کسی کام میں حرج نہ ہو پیاز کو کٹ کر بدن پر مسل دینے سے آپ کی جل ترو تازہ رہتی ہے کالی میرچ کھانے سے کابز کبھی نہیں ہوگی اگر چاہتے ہیں کہ جلدی بدن کی جلد نہ لٹکے تو کھانے میں پیسے ہوئے ادرک کھایا کرو خالی پیٹھ سونے سے بچو کیونکہ خالی پیٹھ سونا عمر میں کمی لاتا ہے جو انسان گرمیوں میں بھی گرم پانی پیتا ہے اس کو دنیا کی کوئی بیماری نہیں چھو سکتی چاول ہمیشہ کم کھائیں دماغ کی بیماری نہیں ہوگی خواب میں بکری دیکھو تو رزق آتا ہے دانتوں میں درد ہو تو بکرے کی چربی کا تیل دانتوں پر لگا دیں گائے کا دودھ استعمال کرو یہ کینسر سے بچاتا ہے نہار مسلاد میں ٹماتر بھی استعمال کیا کرو خون تازہ بنتا ہے اور صاف رہتا ہے پٹھوں کی مضبوطی اور قوت میں اضافہ کرنا ہے تو مہینے میں تین بار بکری کے پائے کھایا کرو چہرے پر کھیرہ رگڑنے سے چہرے کی جھوریاں مستقل طور پر ختم ہو جائیں گی نیند نہ آتی ہو تو سونے سے قابل پاؤں کے تلووں پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کریں اور دو چمچ شہد لیں دارچینی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں چائے جب بھی پیئیں اس میں سونف ڈالیں ہر دوسرے دن ساگو دانا کھانے کی عادت بنائیں اگر روزانہ تھوڑا سا لوبیا کھا لیا جائے تو اس سے ایک مہینے میں وزن کم ہو جائے گا اپنے گھر کے چاروں کونوں میں دس مرتبہ یا رزا کو پڑھ کر دم کریں اس سے رزق میں برکت ہوگی اور رزق بڑھ جائے گا امرود کھانے سے ذہنی تناؤں میں کمی آتی ہے اس سب غول کے روزانہ استعمال سے میدے میں تضابیت سے ہونے والی جلن سے بچ سکتے ہیں بخار نہ ٹوٹ رہا ہو تو مریض کو پانی میں گڑھ ملا کر پلا دو بخار ایک گھنٹے میں ٹوٹ جائے گا سائیکالوجی کے مطابق جو لوگ زیادہ مسکراتے ہیں اور خوش رہنے کی کوشش کرتے ہیں ان میں برداشت کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے زیادہ سونے سے یاداشت کمزور ہو جاتی ہے کھانا کھانے کے فوری بعد نہانے سے میدہ خراب ہو جاتا ہے دماغ کی بیماری لگ جاتی ہے صبح نہار مو زبان پر لحسن لگانے سے چھالے نہیں پڑیں گے نظر خراب ہونے لگے تو صبح صویرے ہرے بھرے پودوں کو غور سے دیکھا کرو اور شبنم آنکھوں پر لگایا کرو نظر اکاب جیسی تیز ہو جائے گی بالوں میں انڈے کی زردی لگانے سے بال سلکی اور چمکدار ہو جاتی ہیں کھانے پینے کی گرم چیزیں پلاسٹک کے برتنوں میں مت ڈالیں اس سے کینسر کی بیماری لاحق ہونے کا خدشہ ہے السر کے زخم دور کرنے ہیں تو خجور کھاؤ سیب کے بیج پیس کر ہونٹوں پر لگا دیں اس سے ہونٹوں کی سیاہی دور ہو جاتی ہے جوہ کا پانی ہڈیوں کو مضبوط کر دیتا ہے کشمش کھانے سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے موں کی بدبوط دور کرنی ہے تو گلیسرین ملے پانی سے غرارے کرنا مفید ہے دہی کو کبھی بھی گرم چیز یا گرم روٹی کے ساتھ مت کھائیں دودھ کے ساتھ ترش چیز استعمال مت کریں ایک ہی کروٹ پر زیادہ سونے سے کمر کے درد کی شکایت کا خطرہ ہے ماش کی دال کے استعمال سے شوگر جیسی بیماری سے بچے رو ہو گے سادہ پانی سے دوائی کھانے سے اثر کرے گی کیلہ کھا کر اوپر سے پانی پینے سے منع کیا گیا ہے امرود کھا کر پانی پینے سے گیس بنتی ہے اور حیزہ ہونے کا خدشہ ہے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو تو نیم کے پتوں کے تیل کی مالش کریں درد غائب ہو جائے گا ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ